مو سے جب آپ سانس پھینک رہے ہوں گے سانس لیت اور تنگ جگہ سے گزر رہے ہوں گے جاگنگ کر رہے ہوں گے اور باسٹ پیشن کی طرح گلے میں ڈالا ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا برا حال ہوگا ہو رہے ہیں بہر پھیلے گا یہ اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے نا بہت سے اعتقام کانسپریسی تھیوریز ہیں جس کے وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں علاج کے ٹوٹ کے نئے نئے روزانہ دوشاہ راجاتیں کل کو کوئی کہے کہ کسی پیر صاحب کے مزار کی مٹی مو میں چاٹنا شروع کر دو ٹھیک ہو جاؤں گے ہم سب مو مٹی غائب ہو جائے گی وہ شوٹ ہو جائے گی اچھا نہیں یہ دیسی دوائیوں کا جو کہہ رہے ہیں کہ لازمی کرے مکلد پودینہ اور ادرک اور کلنجی وغیرہ تو یہ اس کا کیا آپ کا ڈم سب کیا کھانے پیننے کی چیزیں ہیں کھانے پیننے کی چیزیں استعمال کرنے کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب کے سب جو ہے دنیا دی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے متعلق ہمارا علم محدود کیا ہے ہی نہیں بالکل بھی نہیں تو اس کی وجہ سے اب جو بھی انفرمیشن جمع ہو رہی ہے وہ ہوتی چیزیں لی جائے گی کچھ مہینے کچھ سال شاید دو تین سال چار سال کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے کہ شاید ہم جس کو اتنی بڑی بلا سمجھ رہے تھے کورونا وہ شاید اتنی بڑی بلا بات میں ثابت نہ ہو جب ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہو یہ تھا کیا ابھی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے ابھی میرا خیال ہے دنگ سب جو امواعات ہیں زیادہ تر وہ ان کو پہلے آرہی وہ کسی اور مرض میں بھی مقتلعہ ہوتے ہیں پھر کرونا ہوتا ہے تو اس کو شاید اس کو ڈپریس ہو کے یہ بھی ایک پرابلم آ رہا ہے ایک پرابلم ہے لیکن نوجوانوں میں بھی یہ امباد ہو رہی ہیں سیاد مندوں میں بھی یہ امباد ہو رہی ہیں کچھ میں یہ سمجھ لیئے کہ چند گھنٹوں کے اندر ایک دو دن کے اندر اندر طبیعہ خراب ہو گیا اور اچانک سانس بند ہو گیا ایسے بھی ہو رہا ہے تو الگ الگ طریقے سے بیہیوئر اس وقت تظر آ رہا ہے اس بیماری کا کس کو کیا ہوگا پتہ نہیں تو یہ معلومات جو ہیں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اوبزرویشن جو مشاہدے میں جو چیز آ رہی ہے اس کو ریفورٹ کرتے کرتے چلے جائیں ہم لوگ اور تاکہ یہ سب انفرمیشن جو جمع ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد سال دو سال کے بعد جب ہم اس کو پیشے مڑ کے انیلائز کریں گے بیٹھ کے کھنڈے دماغ کے ساتھ تو شاید چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی دیکھیں ابھی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی سیکنڈ ویو آنی ہے اس کے پینڈیمک کے ساتھ یہی مسائل ہوتے ہیں کہ ایک فرس ویو آتی ہے جو سارے ممالک کو سارے انسانوں کو متاثر کرتی ہے زیادہ تر لوگوں کو جو رہ جاتے ہیں وہ سیکنڈ ویو آتی ہے سیکنڈ ویو پہلی ویو سے زیادہ سخت ہوتی ہے زیادہ شددت کے ساتھ لیکن ہو سکتا ہے سیکنڈ ویو آیا ہی نہیں گھر صاحب ہاں اگر ہم میں سے کوئی نہ بچے پاکستان میں تو سیکنڈ ویو آنا آنا برابر ہے لیکن اس کا عمومن پینڈیمک کا بہیویر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سیکنڈ ویو آتی ہے کہ نہیں آتی نہیں آتی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن رب صاحب اس کا وید ایک تو اطاعت ہے دوسرا اس کا کیا کو ابھی جو ایفیکٹیو ٹوٹکے ہی سمجھے لیکن کون سا ٹوٹ کا زیادہ کامجاب ہے آج گل میرا علم نافذ ہے کسی ٹوٹکے کے مطالق یا کسی ہمیومیتی کے مطالق یا جڑی پوٹیوں کے مطالق جڑی پوٹیوں کے علاوہ کون سا میرے علم ناقص ہے میرا میں نہیں جانتا یہ جو بتاتے ہیں کہ آپ اکسیجن سلنڈر کرید کے رکھ لیں اس کے دریئے آپ گھر میں علاج کریں یہ کیسا آپ کو لگتا ہے اگر متاثر کوئی شخص ہے جسی کو بیماری ہے تو یقین ہے اکسیجن اس کا ایک اچھا ایفیکٹیو علاج ہے کیونکہ بیماری کی تکلیفی ہوتی ہے سب سے زیادہ اس میں بہت پڑے متاثر ہوتے ہیں ان میں سوزش ہوتی ہے تو اکسیجن تو دینی پڑتی ہے لیکن اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ تنے سلنڈر لے کے رکھتا جائے گا تو جو ضرورت مند ہوں گے وہ کہاں جائیں گے تیگوگا موسیقی